Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے بڑے جھنڈے والے بادشاہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو ذو القرنین نے کہا کہ یہ انسانوں کے نشانات ہیں میں ہاتھوں اور قدموں کے نشان دیکھ رہا ہوں تو کوئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی انسان رہے ہوں یہ سفید زمین ہے میں اس کے اردگرد خوشک کھڑے درخت دیکھ رہا ہوں جن سے سرخ پانی بہ رہا ہے یہ کوئی بڑی نشانی معلوم ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ نے آپ کو علم بھی عطا کیا ہے اور اللہ نے آپ کو فہم بھی عطا کیا ہے اے بادشاہ کیا تُو نہیں دیکھتا کہ ایک بتا بڑی کھجور کے ساتھ لٹکا ہوا ہے ذو القرنین بادشاہ نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ تجھے اس کی شان کی خبر دے رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام ہر کتاب پڑھتے تھے آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ میں ایک کتاب دکھاتا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ کتاب ابو البشر آدم علیہ السلام کی طرف سے ہے میں اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ تمہیں بلیس کو میرا اور اپنا دشمن بناؤں جو اپنی کلام اور غلط خواہشات کو بڑے نرم لہچے میں پیش کرتا ہے اس نے مجھے جنت الفردوس سے دنیا کی مٹی کی طرف اتارا اور مجھے اس جگہ پر ڈال دیا کہ میری ایک خطا کی وجہ سے دو سو سال میری طرف توجہ تک نہ کی گئی حتیٰ کہ میں نے زمین کو روندہ اور یہ میرا نشان ہے اور یہ درخت میرے آسوں کے پانی سے پیدا ہوئے ہیں اس مٹی پر میری توبہ نازل ہوئی پس تم شرمندہ ہونے سے پہلے توبہ کرو اور جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے لئے جلدی کی جائے اور عامال پیش کرو اس سے پہلے کہ تمہیں پیش کیا جائے زلقرنین اترے انہوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ کو چھوا وہ ایک بہت طویل زمین تھی پھر درخت شمار کیے تو وہ نو سو درخت تھے تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے آنسوں سے ہو گئے تھے جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو یہ سب درخت خوشک ہو گئے اور یہ سرخ خون پر رونے لگے زلقرنین نے حضرت خضر سے کہا کہ ہمارے پاس لوٹ آؤ اس کے بعد دنیا طلب نہیں کی جائے گی تو بہرحال اس واقعے کو یوں تو در منصور میں زلقرنین کے واقعے کے تحت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی جمع کیا ہے اور ساتھ ساتھ تاریخ ابن حساکر کی جلد نمبر سترہ صفحہ تین سو پچپن پر بھی آتا ہے